ابھی آپ کو بتائیں پشاور حیات آباد میں گدشتہ روز فیکٹری میں آگ لگی جس پر نوے فیصد قابو پایا جا چکا ہے ریسکی آپریشن کے دوران بلڈنگ کی چھت گر گئی ہے مزید جانتے ہیں نمائنداج نیوز کامران علی سے کامران بتائی گا کیا صورت علماء پر جی بلکل پشاور حیات آباد کے فیکٹری میں گدشتہ روز سے لگنے والی آگ پر تحال مکمل قابو جو وہ نہیں پایا جا سکا ریسکیو ٹیموں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً اسی سے لے کر نوے فیصد جوے وہ آگ پر قابو پا لیا گئے لیکن تحال آپریشن کا سلسلہ جوے وہ جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو امرجنسی آفیسریں دلشاہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائے کتنا وقت مزید لگے گا اور ریسکیو کو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی تک تو تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ فائر کنٹرول ہو چکی ہے اور ہماری کوشش ہے ہماری فائر فائٹنگ سٹارٹ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ تقریباً ایک گھنٹے سے دو گھنٹے تک تقریباً یہ ہم آپریشن رسکیو آپریشن جو ہے وہ وائنڈ اپ کر گئے یہ بتائے کہ بیلڈنگ جو ہے وہ اس کے جو چھتے وہ بھی گر گئی ہے تو وجہ اس کے کیا ہے خود آپ لوگ نے گر آئی ہے کہ خود سے گر گئی لگاتار فائر فائٹنگ مسلسل فائر فائٹنگ شروع تھی اس دوران جو ہے یہ بیلڈنگ کا آدھا حصہ وہ کلپس ہو گیا اور جس میں ہمارے دو فائر فائٹرز کو توڑی بہت ہاتھ پہ اور اس پہ پیر پہ سکریچز بھی آئی لیکن شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا جی بالکل جس طرح آپ نے ان کی بات سنی تو رسکیو آپریشن جاری ہے اور اسی دوران جو ہے وہ دو رسکیوے لکار بھی معمولی زخمیں ہو چکے اور ان کو امید ہے کہ ایک سے لے کر دو گھنٹے میں آگ پر مکمل قابو پا لیا جائے گا